نماز کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں ہم نے تکبیر تحرمہ کہی اب اس کے بعد ہاتھ باننے ہیں اب ہاتھ کس طرح سے باننے ہیں سنت یہ ہے کہ ہاتھ باننے میں دائیں ہاتھ باننے میں ہاتھ بائیں کے اوپر آنا چاہیے اور ہاتھ سینے کے اوپر باننے مسنون ہیں یہ چیز ذہن میں رکھیں اور حدیث سے ثابت ہے حضرت تعوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر بانتے تھے یہ ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے تو اس طرح سے اب یہ جو دوسرا رکن اب شروع ہو گیا یعنی پہلا رکن کیا تھا تکبیر تحریمہ دوسرا رکن کیا ہے قیام تو اس طرح سے تکبیر تحریمہ کے بعد رکو میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں تو یہ دوسرا رکن ہو گیا اب اس رکن میں کرنا کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ سب سے افضل رکن یعنی نماز کے ارکان میں اس سے سب سے افضل رکن جو ہے وہ قیام ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن کی وجہ سے اس کی افضلیت جو ہے وہ ثابت ہے اب قیام میں کرنا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ہمیں ملتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنا پڑھتے تھے اور سنا جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو دعائے استفتا یعنی نماز کو شروع کرنے والی دعا جو ہے کہتے ہیں اور اس میں ہمیں دو مسنون دعائیں زیادہ ملتی ہیں اس میں ایک دعا جو ہے اس کو تھوڑا سے یاد کر لیں یا حدیث کی کتب میں مل جائیں گی ایک دعا تو سب کو ہی یاد ہے اور وہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالا جدو کا و لا الہ غیر یہ ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے کہ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے تیرا نام بابرکت ہے تیری شان بلند ہے و تبارک اسمو کا و تعالا جدو کا تو جد کیتے شان کو و لا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ ترجمہ سیکھنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم آجمی لوگ ہیں اور نماز میں خشو اسی طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم غور و فکر کر کے صحیح طور پر اس کی ہر معنی کو دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی سنا ہے اللہ کی شان ہم بیان کر رہے ہیں اگر ہم اس کو سمجھے گے نہیں تو ہماری نماز شعوری نہیں ہوگی ہمارا رب کے ساتھ وہ تعلق ویدہ نہیں ہوگا اسی وجہ سے بے سوچے سمجھے پڑی جو نمازیں جو ہوتی ہیں وہ بے اثر ہوتی ہیں اور انسان کے کردار میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لاتی اس ویسے ان کی ہر چیز کو سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے دوسری جو دعا استفتا ہے اس کو بھی ایک دفعہ سننے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ پڑتے تھے یعنی اس کے ساتھ یہ سنہ بھی ملا لیتے تھے لیکن زیادہ تر آپ یہی پڑتے تھے اور وہ بہت خوبصورت دعا ہے بلکہ ایک طرح سے یہ استغفار بھی ہے اس لئے اس کو ضرور ہی یاد کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد کرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اس خاموشی میں آپ کیا پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ دعا پڑتا ہوں اور دعا کہہ ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری پیدا کرتے پھر اللہم نقینی من الخطایا اے اللہ میرے مجھے خطاؤں سے پاک کر دے کما یونک صوب العبید من الدنس جس طرح فید کپڑے کو تو میل کچیل سے پاک صاف کرتا ہے پھر تیسری اللہ مغسل خطایایا کہ اے اللہ تو دھو ڈال میری خطاؤں کو بلمای وسل جی والبرد کے پانی سے برف سے اور اولوں سے دھو ڈال اب یہ اس لئے صحیح سمجھ آتی ہے کہ اس روایت کا ذکر جو ہے مسند احمد میں بھی آتا ہے بخاری اور مسلم میں ابو دعود میں نسائی میں ابن ماجہ میں گویا ساری حدیث کی کتب میں جو ہے یہ دعا استفتاح جو ہے ثابت ہے اس لئے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دعا کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ استغفار بھی ہے اور پورے شعور کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھیں ہماری نماز کا آغاز اتنا خوبصورت ہوگا تو پھر پوری نماز جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے زندگی میں جو ہے وہ ایک بہترین تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئے گی اس کے بعد جو خیام میں پڑھا جاتا ہے کہ بسم اللہ کے بعد یعنی ععوذ باللہ پڑھیں اور ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد سور فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور سور فاتحہ کے بارے میں ہم اچھی طرح سیکھ چکے ہیں کہ ہر نماز میں اس کو پڑھنا جو ہے ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے اور بہت سریح حدیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سور فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے وہ پڑھے وما علینا إلا البلاغ المبین